السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاق اٹو سروس دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جو یہ سلف والی بائک ہے وہ چلتے چلتے اچانک سلف سٹارٹ جو ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے یعنی سلف سے سٹارٹ نہیں ہوتی ہے تو اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ کیوں سٹارٹ نہیں ہوتی ہے تو اس میں ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو دوستو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دوستو ہمارے پاس یہ نیو ایشیا کا لوٹر ہے اس کا یہ دیکھیں بیٹری کا کرنٹی یہاں پہ آن آف کا بالکل صحیح آ رہا ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو تو یہ سیلف سے بلکل بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا بلکہ سیلف میں کرنٹی نہیں جا رہا ہے تو دوستو اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے لیکن چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی بیٹری کا کرنٹ چیک کر لیا ہے بیٹری کا کرنٹ ٹھیک آ رہا ہے تو اس کے بعد دوستو ہم نے یہ اس سائیڈ سے کلچ دبا کے یہاں پہ ایک سوچ لگا ہوتا ہے تو کلچ دبا کے ہم نے پھر یہ سلف مارتے ہیں تو اگر پھر بھی سلف نہیں کام کرتا تو پھر اس کو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم آپ کو چیک کر کے بتا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ اس کی سیلف کی ریلے لگی ہوئی ہے یہ سیلف کی ریلے اسے عام طور پہ عمومن جو ہے گھگی بھی بولتے ہیں سیلف کی تو یہ سیلف کی ریلے ہم نے چیک کرنی ہے یہاں پہ کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں یا اس کے یہ نٹ لوز تو نہیں ہے یا ان میں زنگ تو نہیں آ گیا تو یہاں پہ یہ دوستو بائک تو یہ لوٹر جو ہے بالکل نیا ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ زنگ وغیرہ تو نہیں ہے لیکن یہاں سے ہم دونوں یہ فیس ایک فیس میں کرنٹ آ رہا ہے ایک سائیڈ میں دوسری سائیڈ میں سیلف کو جا رہا ہے یہ والا یہاں پہ تو یہ بھی آپ چیک کر لیں گے تو یہ دونوں چیزیں دوستو چیک کر لیں گے ہم اس کا گراؤنڈ وائر جو ہے بلکل صحیح لگا ہوا ہونا چاہیے اور یہاں پہ اس کی وائر سیلف کے ساتھ باڈی کے ساتھ یہ جو ہے بلکل ٹھیک لگی ہونے چاہیے اگر یہ صحیح لگی ہوئی ہے ہماری تو ہم نے یہ دونوں آپس میں ان کو یہ دونوں فیس جو سیلف کی ریلے ہے اس کے دونوں فیس جو ہیں یہ ہم نے آپس میں ٹکرا کے چیک کر لینے ہیں کسی پیچکس کی مدد سے یا کوئی وائر کی مدد سے بھئی اس کی سیلف کام کرتی ہے یا نہیں کرتی اگر یہاں اس کو ٹکرانے سے کام کرتی ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ سیلف اس کی جو ہے ٹکرانے سے بلکل صحیح کام کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ جو ریلے ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور اس میں کرنڈ بھی صحیح آ رہا ہے اور سیلف بھی ہمارا ٹھیک ہے تو ہم نے دوستو اس کی یہ گریب اتار لینی ہے اس گریب کو اتار کے ہم نے یہاں پہ دو وائریں ہیں ایک یہ سبز وائر ہے ایک یہ پیلے رنگی وائر ہے یہ لکیر ہے تو اس کو ہم نے دوستو یہاں پہ ایک سائیڈ میں ہم یہاں کرنڈ دے دیں گے اور ایک سائیڈ میں ہم یہاں پہ گرونڈ کریں گے اور ڈریکٹ یہاں سے چلا کے دیکھ لیتے ہیں اگر یہ یہاں سے چلتا ہے تو پھر ہمارا جو کلچ کا جو سوچ ہے وہاں پہ کوئی فارٹ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم چیک کر لیں گے تو یہاں پہ دوستو ہمارے پاس دو وائر ہیں تو ان میں ہم نے یہ اس کو لگا کے اس طرح سے یہاں ایک لگا دیا ہم نے اور یہاں دوسری سائیڈ جو ہے دوسرا وائر جو ہے لگا دیا تو دوستو ابھی ہم نے ایک سائیڈ میں جو ہے اس میں کرنڈ دینا ہے دوسری سائیڈ میں ہم اس میں کرنڈ کے لئے ہمیں یہاں پہ کوئی دس طرح یہ سوچ ہے اس سوچ کے یہاں پہ جو یہ ہمارے پاس ریویرس گیر کا یہ سوچ ہے اس کی یہ وائر جو ہے اس میں کرنڈ ہے ہم یہاں سے اس کو کرنڈ دے دیں گے تو یہ دونوں وائریں ہم نے لگای ہے ایک سائیڈ میں لگا دی State دوسری سائیڈ میں لگا دی ہے تو یہاں سے ایک وائر ہم جو ہے اس کرنٹ سائیڈ وائلی یہ جو بلیک رنگ کی وائر ہے یہ اس میں کرنٹ ہے بیٹری کا ڈی سی وولٹ آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم لگا کے ڈیریکٹلی سیلف کو اور سیلف کی ریلے کو چیک کر سکیں گے تو یہ ایک وائر ہماری لگی ہوئی ہے دوسری کو ہم نے یہاں پہ لگا لینا ہے اور یہاں پہ لگانے کے بعد دوستو ہم نے اس کو کہیں بھی باڈی کے ساتھ ٹیچ کرنا ہے یا گراؤنڈ وائر کے ساتھ لگائیں گے تو یہ سیلف ہمارا چلے گا تو پھر سمجھیں گے بھی اس کی یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہمارا سیلف جو ہے بلکل صحیح کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارا یہاں تک بلکل سارا سسٹم بلکل ٹھیک ہے تو یہ ہم اسی طرح لگا دیں گے تو ابھی دوستو ہم چلیں گے جو تو یہ اب اس کو یہاں پہ ہمارا یہاں فائنل ہے بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے سیلف کی ریلے یعنی کہ یہ گھگی بھی ٹھیک ہے اور یہ اس کے کنرکشن بھی یہاں پہ ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے چیک کر لینا ہے یہاں پہ اس کی جو کلچ کے ساتھ گیر میں سٹارٹ کرنے کے لیے ایک سوچ دیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ والا سوچ ہے دوستو اس سائٹ دکھائیں گے درہاں یہ والا سوچ ہے تو اس کی وائروں کو نکال کے ہم یہاں پہ ڈریکٹ کر لیں گے بعض اوقات یہ سوچ جو ہے خراب ہو جاتا ہے نیچے سے دکھائیں یہاں سے دکھائیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سوچ لگا ہوتا ہے اس طرح جب ہم گیر میں موٹسائیکل کو سیلف سٹارٹ کرتے ہیں سیلف سے تو یہ اس کو یہاں سے نیوٹل وائر جاتی ہے نیوٹل کا یعنی کہ کرنٹ جو ہے یہاں سے مطلب نیوٹل کا جو ہے فیس جاتا ہے تو اس کو دوستو ہم نے یہاں پہ ڈریکٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں ایک وائر کا ٹکڑا لے لیں گے ایک تار کا پیس لے لیں آپ تو ان کو یہاں پہ ہم نے نکال کے اور آپس میں ان کو جھوڑ دینا ہے تو اس طرح جھوڑنے سے دوستو اب کیا ہوگا کہ یہ سوچ یہاں سے ڈریکٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہ بعض اوقات کام نہیں کر رہا ہوتا جس کی وجہ سے جو ہے سیلف کو جو ہے گراؤنڈ وائر یعنی کہ ارث نہیں ملے گا تو اس کی وجہ سے یہ سیلف سے سٹارٹ نہیں ہوتا تو ابھی دوستو ہم یہاں پہ اس کو سیلف لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دکھائیں بھی وہاں سے ہم نے ڈریکٹ کر لیا ہے اور پیچھے سے ہمارے کنیکشن بلکل ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہمارا سیلف جو ہے بلکل صحیح کام کرنے لگ گیا ہے تو دوستو یہ سیلف ہمارا یہاں پہ بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ سیلف کی گھگی ریلے وغیرہ بلکل ٹھیک تھی اور سیلف کو جو ہے اس سوچ کو صرف یہ کلچ والا جو سوچ ہے اس کو ہم نے ڈریکٹ کیا ہے تو اس کو ڈریکٹ کرنے سے جو ہے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے ابھی ہم اس سوچ کو جو ہے تبدیل کرنے کے اس میں نیا سوچ لگا دیں گے یا پھر اس کو یہاں سے ڈریکٹ ہی رہنے دیں گے اور یہاں پہ ٹیپ لگا دیں گے تو اس سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو دوستو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سیلف کی جو ہے کلچ والی سائیڈ کا سوچ جو ہے وہ خراب تھا اس کو ہم نے صحیح کر کے آپ کو سیلف کو صحیح کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے اور چیک کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ